جس قسم کی یہ خبریں یا چیزیں یہ جھوٹ ہے کیا تداروک اور کس طرح سے ان کے خلاف چیزیں کی جا سکتی ہیں دنسل دیکھئے سب سے پہلے تمہیں یہ بتانا چاہوں گا کہ فیک نیوز جو ہے اس میں عام طور پہ جو ایک چیز دیکھی گئی ہے وہ یہ دیکھی گئی ہے کہ سب سے پہلے اس کو سپریٹ کرنے کے لیے سوشل میڈیا کے اوپر فیک اکاؤنٹس بنایا جاتے ہیں اور اس کے بعد یہ دیکھا گیا ہے کہ فیک نیوز جو ہے وہ عام طور پہ جب بھی سپریٹ کی جاتی ہے وہ صرف اس کا ایک فورم کو اس میں استعمال نہیں کیا جاتا یا ایک سوشل میڈیا پلیٹ فارم اس میں استعمال نہیں ہوتا اس میں مختلف سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر استعمال کیا جاتا ہے جیسے مثال کے طور پہ ایک جگہ پہ وہ کسی فیس بک پہ اگر اپلوڈ کی جاری ہوگی تو ساتھ ہی دیکھا جائے گا کہ وہ ڈیفرنٹ واتشاپ گروپس میں بھی وہ سرکولیٹ کر دی جاتی ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کے اندر وہ سرکولیٹ ہو اور فیک نیوز پہ سب سے بڑا ایشو یہ آتا ہے کہ لوگ جو ہے وہ اس خبر کو ویریفائی کرنا نہیں سیکھاتے کہ اس کو ویریفائی کیسے کرنا ہے اور اس وجہ سے ہوتا ہی ہے کہ عام طور پر لوگ ایسی چیزوں پر جقین کر لیتے ہیں جس کی وجہ سے عام طور پر یہ دیکھا گیا ہے کہ بعض اوقات ایکزیمز لوگوں کے کینسل ہو جاتے ہیں بعض اوقات یہ دیکھا گیا ہے کہ جو ہے وہ ایسی بھی فیک نیوز سپریڈ کر دی جاتی ہے جس میں یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ آنے والے دنوں کے اندر جو ہے وہ کوئی نیشنل ہالیڈے آنے والی ہے اسی طریقے سے فیک نیوز مختلف قسم کی جو ہے وہ یہ دیکھا گیا ہے اچھا یہ سپریڈ تو آپ جو بات کر رہے ہیں زین صاحب یہ بالکل ہو گیا اب کوئی فرد واحد ہوتا ہے تو اس کے خلاف تو کوئی بندہ اس کے کارروائی ہو گئے لیکن جب یہ اس طرح سے سپریڈ ان چیزوں پر ہوتی ہے اس کے خلاف کوئی کارروائی ہے اس پر کوئی لاو نہیں ہوتا ہے کہ ان کو پکڑا جاتا ہے کسی چیزوں پر دیکھئے لاو کے اندر جو سیکشن ٹوئنٹی ہے that talks about the fake news that talks about the providing of the false information جہاں پہ سیکشن ٹوئنٹی کی بات آتی ہے وہاں پہ یہ clearly mention کیا گیا ہے کہ اس قسم کے جو crime ہے اس کے اندر جو لاو کے اندر جو punishment provided ہے وہ تین سال ہے offense against the dignity of a natural person جہاں پہ کوئی شخص جو ہے وہ کسی کی reputation کو harm کرنے کے لیے یا پھر کوئی جو ہے وہ ایسی information کو spread کرتا ہے جو کہ false information ہے جس میں وہ جو ہے وہ کسی کی reputation کو خراب کرنے کی کوشش کر رہا ہے کسی کی privacy کو خراب کرنے کی کوشش کر رہا ہے تو اس طرح کی جو news ہوتی ہیں اس کے حوالے سے لاو جو ہے وہ موجود ہے صحیح تو یہ اب لوگوں کے بھی بڑی ذمہ داری ہے کہ خاص طور پر جب کوئی false news چلتی ہیں تو اس پر پرکھنا اس کو cross check کرنا جہاں میڈیا میں ہوتا ہے لیکن social media بارال اس میں اس طرح سے check اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو پرس کیجئے ادلو انصاف کی بات سب کرتے ہیں پر حقیقت میں سچ کے ساتھ نیڈر ہو کے کھڑے رہنے کی جرعت نظر نہیں آتی بول نے تشکیل دی دس کورٹ ریپورٹرز کی ٹیم جو کیس کی بیس تک جان پہنچے پینل پہ صفحے اول کے لیگل ایکسپورٹس کورٹ راونڈ اپ نیلا مرشد کے ساتھ صرف بول پہ